آزاد کشمیر میں سن 1998 کو پرائیمیری اور میڈل کلاسیت کے لیے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی جگہ ایک نیم سرکاری ریاستی ادارے ٹیچر فانڈیشن کا نصاب رائج کیا گیا لیکن طلبہ اسادزہ اور والدین کو اس اداری کی کتابوں کی بزار میں عدم دستیابی کا مسئلہ اکثر درپیش رہتا ہے پچھلے ایک سال سے تو پہلی کلاس کی انگلیش کی کتاب ہی نہیں آئی ہے ابھی بھی مانگ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی اس طرح مسابدہ ہو گیا کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے کوئی اس طرح کے بانے ہیں کتاب ابھی تک انگلیش کا قائدہ پڑھنے کو نہیں بچوں کو مل رہا ہے کوئی لیپا سے آتا ہے کیل سے آتا ہے تو ایک قائدے کے لیے آتا ہے جنالی تو وہ بھی نہیں مل رہا بچے جو ہے آج تین ماہ سے بغیر کتابوں کے سکولہ اور جا رہے ہیں اور وہاں غریب والدین کے لیے جو ہے یہ پریشانی کا سبب بن گیا دوسری طرف ٹیچر فانڈیشن کے زمنداران کا کہنا ہے کہ کچھ انتظامی پیچیدیوں کے باعث کتابوں کو بروقت بزار میں لانا مشکل ہو رہا ہے یہ ہمارا کرائیسز نہیں ہے کاغذ کا وہ مل بند ہونے کی وجہ سے سن ٹیکسٹ بک بورٹ کا یہ پرابلم ہے پنجاب کا ہے نوی ایف پی کا ہے اور پھر اس سے اٹھ کر بلوچستان کا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے ٹین ٹو فیفٹین ڈیز جو ہے ان میں یہ ہماری کتب جو ہے وہ آ جائیں گی مارکر یہ ساری آ جائیں گی اسادہ کا کہنا ہے کہ کتابوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے انہیں تدریسی مسائل کے ساتھ ساتھ ان کے سالانہ تعلیمی نتائج بھی متاثر ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں نسابی کتابوں کی عدم دستیابی موجودہ تعلیمی سیشن کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ پورے سال کا معمول بن چکا ہے بار بار عوامی شکایات کے باوجود فکمت کی طرف سے ابھی تک اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی عملی اقدامات سامنے نہیں آسکے ہیں کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تعظیم یاسین دنیا نیوز مزفر آباد